اگر کسی شخص کو غسل جنابت کی ضرورت ہے اور رات کے وقت میں وہ غسل نہیں کر سکے بلکہ سہری کھانے کے بعد جب رات کا وقت ختم ہو گیا تو وہ جا کر کے غسل کر رہا ہے وجر کی نماز کی ادائیگی کے لئے کیا وہ شخص گنہگار ہوگا ایسا کچھ ہے ایسی کوئی بات نہیں ایسا کی صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ کے اوپر غسل جنابت کا معاملہ ہوتا اور آپ صبح صادق ہو جانے کے بعد غسل فرماتے ہیں اس طرح کے واقعات آپ کی زندگی میں پیش آ چکے ہیں بلکہ دیکھا جائے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس پر باب بھی قائم کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بابو اختصال الصائم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدرکوہ الفجر جنوباں فی رمضان کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدرکوہ الفجر جنوباں فی رمضان من غیر حلم فیغتسلو یسوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام حالت جنابت میں رمضان کے ایام میں فجر کے وقت میں داخل ہو جاتے ہیں من غیر حلم یہ جنابت احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتا یعنی احتلام والا یہ جنابت نہیں بلکہ میاں بیوئے کے درمیان کے تعلقات کی بنیاد پر یہ جنابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتفایا ہے تو تحصیلو فجر کا وقت ہو جانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد اس کے بعد آپ غسل فرماتے ہیں وہ یسوم اور روزہ رکھتے ہیں